دوستو چھوٹے بچوں کو موٹا تازہ اور گول مٹول بنانے کے لیے ہر مہاں باپ کوشش کرتے ہیں کیونکہ گول گفتے قسم کے بچے سب کو بہت پیارے لگتے ہیں والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے صحت مند اور تنرست ہوں اور دوسرے بچوں سے حلق اور منفرت نظر آئیں اس مقصد کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کی خورا کا خاص خیار رکھیں اور بچے کا دودھ پھلانے کی ایک روٹین بنائیں اور اس کے لیے وقت مقرر کریں پھر بچے کے حالے کا بھی خاص خیار رکھیں اور بچے کی صفائی سترائی اور نیم پر بھی پوری توجہ دیں اس کے علاوہ بچے کو دودھ کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کسٹر یا فرنی کھلانا شروع کر دیں شروع شروع میں تھوڑی مقدار میں کھلائیں اور آستہ آستہ بڑھائیں اتنا نہ کھلائیں کہ بچے پر بوجھ بنا رہے اس کے علاوہ بچے کو کیلہ تھوڑا تھوڑا رزانہ کھلایا کریں کیلہ کھلانے سے بھی موٹے تازے اور گول مٹول صحت مند ہو جاتے ہیں اسی طرح بچے کو رزانہ تھوڑا سا شہد بھی چٹایا کریں شہد بچے کے حضمے کو ٹھیک کرتا ہے بچے میں ایرن اور کنشم کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ بچے کی ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتا ہے ان سب چیزوں کو استعمال کر کے آپ اپنے بچے کو تندرست اور صحت مند بنا سکتے ہیں اور بچہ ان کے استعمال سے کئی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی دوستو ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سب سکرائب بھی کریں شکریہ